اسلام علیکم ابھی سوشل میڈیا دیکھ رہا تھا اور کچھ نیوز چینلز کے ویب سائٹ ویزٹ کر رہا تھا خبر پڑی پختاور بھٹو کی منگنی کی تاریخ آ گئی ہے ان کی منگنی تیہ ہو چکی ہے ستائیس نومبر کو بلاول ہاؤس کراچی میں ان کی منگنی ہونی جا رہی ہے ایک امریکی تاجر ہے یونس چودری ان کے بیٹے محمود چودری کے ساتھ ان کی منگنی ہونے جا رہی ہے اس خبر کو پاکستان کے میڈیا نے کس طرح سے بریکنگ نیوز بنایا پاکستان کی سب سے بڑی خبر بنا دیا کہ اس سے اچھا کام تو کوئی پاکستان میں ہوا ہی نہیں ہے پاکستان کے تمام مسئلے حل ہو چکے ہیں کیونکہ بختاور بھٹو بختاور زرداری یا بختاور بھٹو زرداری تین چار نام ہے کنفیوز ہو جاتا ہے بندہ اس کی منگنی ہو گئی ہے جیو نیوز نے تو بقاعدہ اس کی اوپر ہیڈ لائن ہیڈ لائن کے بعد بریکنگ نیوز چلائی وہ تو شکر کرے ابھی کوئی سوہیل وڑائش نے اس پر تجزیہ نہیں دیا کہ یہ شادی ہوگی یا نہیں ہوگی پھر اس کے بعد ائر وائن نیوز اس کے بعد جناب بول نیوز مطلب کسی نے کوئی قصر نہیں چھوڑی یہ ہمارے میڈیا کے حالات ہو چکے اندازہ لگا لے آپ ان سے آپ کس قسم کی توقع رکھتے کہ یہ آپ کے حق کے لیے کھڑے ہوں گے یا آپ کی حق کی خاطر یہ عاصف علی زرداری کے خلاف کوئی خبر چلائیں گے ان کی اتنی جرت کہا ہے ابھی تو یہ منگنی کی تاریخ کی خبر آئی ہے ابھی آپ لوگوں نے منگنی کی تقریب دیکھنی ہے اچھا کارڈ چاپا گیا کارڈ کے اوپر بڑا زبردست قسم کا بے نظیر بھٹو کا نام لکھا گیا لیکن عاصف علی زرداری کا نام کہی پر نہیں تھا ہاں البتہ عاصف علی زرداری اور بے نظیر بھٹو کی شادی کی تصویر جو ہے وہ کارڈ کے اوپر ہی لگائی گئی ہے اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ آپ لوگوں نے جب شادی پر آنا ہے تو جو مہمانیں خصوصی ہوں گے جن کو کارڈ گئے ہیں ان کو انہی جو جشن منا رہے ہیں حالانکہ ہر صحافی ہر اینکر ہر میڈیا کا بندہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ مجھے کسی طرح سے وہاں پر زرداری صاحب بلال اور میں ایک دفعہ ان کو دیکھ لو اور جھک کے ان کو سلام کر لو حالانکہ اس نے ان کو مو بھی نہیں لگانا وہ تو ان کو مالکوں کو پیسے دیتا ہے یہ تو ان کے بس چھوٹے موٹے کتے وغیرہ آ جاتے ہیں پالتو ہے اور اس سے زیادہ ان کی کوئی اوقات نہیں ہے تو وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں دعوت نامہ ملے اور ہم جائے زرداری صاحب کے سامنے جھک کر ہم ان کو سلام کریں کارڈ پر لکھا گیا ہے کہ جن لوگوں نے آنا ہے شادی پر جو مہمانیں خصوصی ہیں جن کو انوائٹ کیا گیا ہے انہوں نے شادی کی منگنی کی تقریب میں یعنی 27 نومبر کو منگنی ہے اس کے بعد آپ شادی میں آ سکیں گے اور اس کے علاوہ وہاں پر موبائل کیمرہ موبائل فون اور اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی کیمرہ ویڈیو کیمرہ میڈیا الاؤ نہیں ہوگا البتہ وہاں پر کچھ آفیشل ان کے کیمرہ مہن ہوں گے وہ کچھ تصویریں بنائیں گے جو بعد میں میڈیا کو اور تمام لوگوں کو ای میل کر دیے جائیں گے یا واتس اپ کر دیے جائیں گے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پاکستان کے میڈیا نے کیسے اس خبر کو پریزنٹ کیا کیسے پیش کیا آپ لوگ کچھ ثبوت دیکھیں ذرا سکرین پر میں آپ کو پڑھ کر بتاتا ہوں سب سے پہلے ڈیلی قدرت چٹ پٹ منگنی چٹ منگنی پٹ بیا بختاور بھٹو زداری کی شادی کی تاریخ کا اعلان حالانکہ ابھی صرف اور صرف منگنی کی تاریخ کا اعلان کیا گیا ہے جو کہ بالکل بھی بڑی خبر نہیں ہے لیکن انہوں نے جناب شادی کرا دی انڈیپینڈنٹ اردو بہت بڑی ویب سائٹ ہے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں بلاولہ اس کراچی کے اعلانیے کے مطابق منگنی کی تقریب 27 نومبر کو ہوگی جس کے لئے دعوت نامیں بھی تقسیم کر دیئے گئے دوسری جانب سوشل میڈیا پر ایک نئی بحث شروع ہوگی ہے ہوگی کیوں نہیں ہم پاکستانیوں کو تو سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ بختاور بھٹو کی منگنی کس سے اور کیوں ہونے جا رہی ہے آگے آجے بول نیٹورک آصف زرداری کی سابزادی بختاور بھٹو کی منگنی تے ہوگی بہت بڑی خبر ایک دو تین چار ہیڈ لائنز چلا دی اس کے اوپر پاکستان کی سب سے بڑی خبر ہے یہ ہمارے میڈیا کا میار ہے ایئر وائی نیوز آصف زرداری کی بیٹی بختاور کی منگنی تے اتنی بڑی خبر اردو پوائنٹ سابق صدر آصف زرداری کی بیٹی بختاور بھٹو کا رشتہ تے پایا گیا جی این این بختاور بھٹو زرداری کا رشتہ تے ہو گیا سیاست پی کے بختاور بھٹو زرداری کو ہم سفر مل گیا منگنی کب اور کس سے ہوگی دیکھئے بختاور بھٹو کی منگنی کا دعوتی کارٹ تفصیلات شکر کرے انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ منگنی کے بعد کیا ہوگا بلاول نے کہ بختاور اور جو اس کا شوہر ہے یا جس کے ساتھ منگنی ہونے جا رہی ہے محمود چودری اس سے کیسے ملاقات ہوگی شادی کی رات انہوں نے کہا پر گزاری اگر قسم سے میڈیا کے پاس یہ اختیار ہوتا تو انہوں نے شادی کے دن سوہاگ رات کے دن سوہاگ رات کو انہوں نے کمروں میں آکے کیمرے فٹ کر دینے تھے بس ان کا بس نہیں چلتا ان کا ایک دفعہ بس پیمرہ یا کوئی اسلامی شرعی قانون جو ہے یہ اسلامی نظریتی کو بتا دے کہ بھئی آپ کو کھلی ازادی ہے جو مرضی کرے اس لیے کہتے ہیں کہ پاکستان کا میڈیا ازاد نہیں بے لگام ہے باقی پاکستان کی عوام آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پر تفسریں چل رہے ہیں بھائی یونس چودری ایسا بندہ ہے وہ ویسا بندہ ہے فلانا ہے یہ عیسائی ہے یہ لبرل ہے تو وہ ہے تو تو میرا کام کیا ہے اس کے ساتھ بھائی وہ ایک بڑے بندے کی پاکستان کا سابق صدر اس کے علاوہ بے نظیر بٹو دو مرتبہ وزیراعظم رہ چکی ہے بھائی اس کا ابھی بھی ایک پارٹی کا چیئرمین ہے خیر بہت بڑی پارٹی ہے لیکن تاریخ میں اس پارٹی کا بہت بڑا نام ہے پاکستان کا آئین ان لوگوں نے بنایا ان کی شادی ہے تم لوگوں کا اس سے کام کیا یا تو تم لوگوں کو ابلائے تم لوگوں کو گھاز بھی نہ ڈالے بلاول یا زرداری آپ لوگ کو تو ہاتھ کیا دور سے بھی ہاتھ نہ ہلائے ہاں جلسوں میں ہاتھ ہلا دے گا جہاں پہ ہزاروں لوگ ہوتے ہیں باقی آپ لوگ کی کوئی اوقات نہیں ہیں اینکرز اور میڈیا فل اٹھانے میں لگے ہوئے کہ ہم بس کسی طرح اس شادی میں انوائٹڈ ہو جائے اور ہم آصف علی زرداری کے سامنے سر جھکا لیکن بھائی ہم بھی آپ کے خادم اور ہم بھی آکے نوکر ہے اور آصف علی زرداری جو ہے وہ ان کتوں کو مو بھی نہیں لگاتا بلکہ ان کے مالکان کو کھلاتا ہے یہ انفرمیشن پسند آتی ہے تو لائک کرے شیئر کرے کومنٹ کرے چینل کو سبسکرائب کر دیں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کرے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہے ہم اسی طرح پاکستان کے جالی فیک اور جھوٹے میڈیا کو بلکہ ہندوستان کے بھی جھوٹ کو بے نقاب کرتے رہتے ہیں اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ باد